بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈاکٹر سوشلر کے بقول اس دوا کا جو چھوٹا سا خاکہ بنتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی دوا ہے جن میں خون کی کمی ہوتی ہے اور جو سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں یا گندمی رنگ کے ہوتے ہیں جن کے بال سیاہ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں کالی ہوتی ہیں اور اس دوا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر دبلے پتلے ہوتے ہیں پھر اس کی جو بڑی خاص علامت ہے جو مطلب ہے اسی دوا کی وجہ سے ہاپیتھک پپولیلٹی بھی ہے کہ جو بچے دانت نکالنے کے زمانے میں مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں یا دانت نکالنے میں جن بچوں کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے تو اس حسنے میں بھی کل کریہ فاس کو بروے کار لائے جاتے ہیں عام طور پر بچے لاویر ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ان کو کھڑے ہونے بھی تکلیف ہوتی ہے چلنا دیر سے سیکھتے ہیں اور جن بچوں کو پیٹ میں گیس بنتی ہے جن بچوں کا پیٹ باہر کے طرف نکال آتے ہیں ایسے بچوں کے لیے یہ دوا بڑی مستعمل ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو نومالود ہوتے ہیں ان کی ناف سے خون امیز رتوبت آ رہی ہوتی ہے اور بڑھاپے میں بھی جب جسمانی اجزاء کم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ دوا بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے بعض وقت ہڈیاں نرم ہو کر ٹیڑا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جن بچوں کے تعلو دیر سے کھلتے ہیں اور ریڈ کا ستون جن کا کمزور ہوتا ہے اور جو اپنے جسم کو سنبھالنے کے نا اہل ہوتے ہیں جن بچوں کی گردن کمزور ہوتی ہے جن لوگوں کی گردن کمزور ہوتی ہے جو گردن کو سہار نہیں سکتے تو ایسے لوگوں کے لیے ہاؤں پیتھے کی دوا کلکیریہ فاس بہت موثر ہے عام طور پر دبلی پتلی لڑکیاں جو عالم شباب میں بہت دبلی پتلی ہوتی ہیں اور جن لڑکیوں میں خون کی شدید کمی ہوتی ہے اور مو پر دانیں نکل آتے ہیں اور سر کی چوٹی میں شدید درد ہوتا ہے اور انہی لڑکیوں کو بدھزمی کی شکایت ہوتی ہیں تو پھر بھی کلکیریہ فاس بہت موثر ہے جو لوگ محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں ہر وقت غمگین رہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی کلکیریہ فاس بہت موثر ہے یہ لوگ ہر وقت تھنڈی آہیں بھرتے رہتے ہیں اور اندوناک ان کے خیالات اور جذبات ہوتے ہیں ٹوٹی ہڈیوں کے جوڑنے میں بھی یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اگر کوئی فریکچر ہو گیا ہے تو فریکچر شدہ ہڈیوں کے لیے کلکیریہ فاس کو استعمال کرنا بہت موثر ہے وہ بچے اور بچیاں جو سکول سے واپس آ کر درد سر کے شکایت کرتے ہیں عموماً تو یہ ان کے لیے بہت اچھی دوا ہے جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتے ہیں جن لوگوں کا دماغ کمزور ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ دوا بہت موثر ہے ہر بار کھانے کے وقت پیٹ میں درد محسوس ہو بچے ہر وقت کھانے کے وقت جب بھی کھانے کا وقت ہے تو یہ اظہار کریں کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے کلکیریہ فاس کو ضرور ازبانا چاہیے پخانہ کے مقام پر اگر ناسور جیسی کافیت پیدا ہو گئی ہے کلکیریہ فاس بہت اچھی دوا ہوتی ہے یہ دوا ہڈیوں اور میدے کی رتوبت میں جا کر بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے اور اس کے بغیر ہڈیاں بڑھتی بھی نہیں ہیں پھلتی پھولتی بھی نہیں ہیں بنتی بھی نہیں ہیں ناک بو پخانہ پشاب یا کسی اور بقا سے مقام سے اگر انڈے کی صفیدی کی طرح کی اگر کوئی رتوبت آ رہی ہے یعنی رشے کی شکل میں گلے کے کیرے کی شکل میں آنکھ سے کان سے یا کسی بھی مقام سے صفید رنگ کی اگر رتوبت کا اخراج ہو رہا ہے تو ایسے میں ہاموپیتھک دوا بائیوکیمک میڈسن سوری بائیوکیمک میڈسن کلکیریہ فاس کو کبھی بھی نہیں بھولانا چاہیے تبدیلی رات کے وقت یا برسات میں چلنے سے اور بھیگنے سے اگر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو پھر بھی کلکیریہ فاس بہت اچھی دوا ہوتی ہے گرم کپڑوں کے استعمال سے سیکھنے سے اور مالش کرنے سے اگر کسی بھی تکلیف کو کمی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریض کلکیریہ فاس کا مریض ہے اس کو کلکیریہ فاس دی جائے یہ مریض بھلا چنگا ہو جائے گا اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا عیادہ کر کے دے دیتا ہوں کہ ہڈیوں کا دیر سے بننا ہڈیوں کی غیر معمولی زیادتی جس کی وجہ سے تکالیف ہوتی ہیں اس میں یہ بڑی موثر ہے بچوں کی ہڈیاں بدشکل ہو جائیں پھر بھی یہ بڑی کارامت ہوتی ہے اور حرام مغز اور حرام مغز کے جو علامات آتی ہیں اس میں یہ بڑی موثر ہے اور وہ بچے جو کبڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں لیکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں ان بچوں کے لئے یہ بڑی موثر ہے اور ہر وقت آساب کا سن ہو جانا آزا کا سن ہو جانا اس کی کلیدی علامات میں سے ایک علامت ہے بین ہی خون کی کمی اور پیٹ میں درد اور ہاتھوں انگلیوں گوٹھوں تلووں انگوٹھوں سے تھکاوٹ کا احساس ہوتے رہنا یہ ساری کے ساری جو علامات ہیں یہ کلکیریہ فاس کے طرف لے کر جاتی ہیں اور اکڑن کا احساس تشنجی دورے ہوتے ہوں ایٹھن ہوتی ہوں کمزوری سے تشنج ہوتا ہو تو یہ دواب بہت اچھی ہے اور عمام طور پر جتنی بھی تکالیف ہیں اگر رات کے وقت میں زیادتی ہو رہی ہے تو پھر کلکیریہ فاس کو ملحوظ رکھنا چاہیے تو یہ تھا کلکیریہ فاس کے حوالے سے آج کا ہمارا چھوٹا سا کنٹینٹ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کے صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اور جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائبز کر دیں اور ساتھ لگے بیل کی بٹن کو ضرور دبا دیں اور اس طریقے سے جو ہماری آنے والی اور ویڈیوز ہیں وہ جہاں اپلوڈ کریں تو ان کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملنا چاہیے اور آپ مستفید ہو سکیں اگرے ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ